پب جی کھیل رہے ہو کھیلیے کھیلیے لیکن صرف مجھ کو چار منٹ دیجئے ایک بات کہنے کے لیے جب آپ پب جی کھیل رہے ہیں تو ایک بات کا دھیان رکھئے ایک پندرہ سال کا لڑکہ سائیک ایٹریسٹ کے پاس اپنا علاج کروا رہا ہے اور پتا ہے علاج کس چیز کا پب جی کی لط کا دراصل میں ہوا یوں کی دھلی کا رہنے والا یہ لڑکہ اسکول میں جاتا تھا اور اسکول سے آتے ہی پب جی کھیلنے لگتا تھا اور شام کے ساتھ آٹھ بجے تک لگاتار پب جی کھیلتا اس کی ممی آتی جبردستی کھانا کھلاتی پتا نہیں رات کو کب تک پب جی کھیلتا اپنے روم میں کچھ دن بعد ایسا ہوا کی پب جی کی لط ایسی لگی کی اسکول بھی جانا چھوٹ گیا اگر ایک گھنٹہ موبائل ہاتھ سے دور رہ جائے تو بچہ بلکل بے چین ہو جاتا اور اتنا چچڑا ہو گیا کی سب سے لڑنے لگتا گھر میں ایک بار اس کی ماتا جی نے اس سے اس کا فون چھین لیا اصل میں فون کا نہیں فون سے زیادہ وہ پب جی کا دیوانہ تھا اگر پب جی کھیلنے کو نہ ملے لگاتا اور ایک گھنٹہ تو اس لڑکے کو ہاتھ کا اپنے لگتے اور وہ اس کا دماغ قابو میں نہیں رہتا اور اس کو اچانک سے اتنا تیج گصہ آتا کہ وہ کسی کو بھی مار بیٹھتا اپنے گھر میں ماں باپ کسی کا بھی خیال نہیں رہا اس وقت اس کے ماں باپ اس کا سائیکیٹریسٹ کے پاس علاج کروا رہے ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ اب بی پب جی کا ایڈکٹ ہے اور ڈوکٹر نے خود اس کو سلا دیا اس کے ماں باپ کو کس وقت اس کو دن میں کم سے کم دس گھنٹے موبائل میں گیم کھیلنے دے اس وجہ سے اس کے ماتا پیتا بیچارہ کتنے پریشان ہیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں ایک ماتا پیتا جو اپنے بیٹے کو اتنے مہنگے سکول میں پڑھاتے ہیں اتنا مہنگا موبائل دلاتے ہیں اس کے سبھی لڑ کو پورا کرتے ہیں لیکن بیٹا ایک گیم کی لط کا شکار ہو بیٹھتا ہے گیم کی لط دارو سے بری گیم کی لط جوے سے بری اگر آپ بھی پب جی کھیلتے ہیں تو کھیلے جرور میں بھی کھیلتا ہوں لیکن ایک بات کا خیال رکھے کہ ایک لیمٹ ہونی چاہیے ہمیشہ ہم کو دھیان دینا چاہیے کہ اس گیم میں ہمارا کریئر نہیں ہے اگر آپ کا کریئر ہے تو الگ بات ہے ادھکتر لوگوں کا گیم میں کریئر نہیں ہے گیم ایک فن کے لیے ہونا چاہیے اگر آپ گیم کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے کھیلے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ لیکن یاد رہے کہ ہمارا کریئر گول کیا ہے یاد رہے ہمارے ماتا پیتا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے یاد رہے ہمارے ماتا پیتا کو ہم سے کیا امید ہیں چاہے دنیا میں کسی کی بھی امید توڑتے لیکن اپنے ماتا پیتا کی امیدوں کو نہ ٹوٹنے دے اپنی امیدوں کو نہ ٹوٹنے دے ایک گیم آپ کی زندگی خراب نہیں کر سکتا ایک گیم آپ کے وقت سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتا میں ہارڈلی دن میں ایک گھنٹہ پبجی کھیلتا ہوں میرے ادھکتر دوست ہے کچھ تین چار گھنٹے سے زیادہ والا کوئی نہیں ہے میرے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ بھی زیادہ پبجی نہیں کھیلتے ہوں گے کیونکہ اگر آپ پانچ گھنٹہ کروز کرتے ہیں اس گیم کو کھیلنے میں تو پھر آپ کے لیے چنتہ کرنے والی بات ہے کیونکہ کہیں اگر آپ بھی ایڈکٹ ہو گیا آپ کبھی اسی طرح سے حال ہو گیا تو آپ جرہاں سوچیں آپ کا کیا حال ہوگا آپ کس طرح سے اپنا جیون پتائیں گے ایک گیم کا ایڈکٹ ہو کر زندگی نہیں کٹ تھی زندگی کٹ تھی اپنا کریئر بنا کر گیم صرف فن ہے اور اس کو فن کی طرح یہ لینا چاہیے اور بھی ایسے کتنے کیس ہیں پوری دنیا میں یہاں تک ایک کیس تو پیچھے ایسا بھی آیا تھا کہ ایک لڑکے نے پپ جی سے انسپائر ہو کر اپنے ماتا پتا کی ہی ہتھیہ کر دی کیونکہ کچھ لوگ اس گیم کو کھیلتے ہیں اور اب ریال لائیز میں بھی خود کو شوٹر سمجھ بیٹھتے ہیں اور ایسا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں اور ایسا ہی پھر وہ کر بیٹھتے ہیں اور ایسے لوگوں کو شاید گیم سے بلکل دور رہنا چاہیے گیم کھیلیے لیکن حد میں رہ کر یہی بات میں آپ کو کہنا چاہتا تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھیں کہ ضرور اگر آپ پانچ گھنٹے کروز کر رہے ہیں گیم کو کھیلنے میں تو آپ تھوڑا تھوڑا کم کریں گے ہر دن ایک گیم کھیلنا کم کریں گے اور دو تین گھنٹے پر کھی لیمٹ رکھیں گے کہ مجھ کو اس سے زیادہ پبجی بلکل نہیں کھیلنا کیونکہ اگر آپ اس سے زیادہ کھیلیں گے تو پھر شروع میں آپ کے لیے دکھت بنے گا پھر آپ کے مات اپیتہ کے لیے دکھت بنے گا پھر آپ کے کریئر کے لیے بھی دکھت بنے گا اور آپ کے آس پاس موجود لوگوں کے لیے بھی دکھت بن جائے گا تو چلیے دوستو میں راہول چودری فیلال اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی آگئے بیسی طرح کی دیش دنیا وولیوڑ اور منورنجن کی تمام خبروں کے لیے بنے رہی ہے میرے ساتھ جائے شریرہ